اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹیو اگین این می یوٹیوب چینل لرسنگ کلاسیس آج میں آپ کے لیے ایک جنرل ویڈیو یہاں پہ پڑھانے جا رہا ہوں آج کا جنرل ویڈیو اسی قویشن پہ ہوگا وائی فیور اوکرز فسٹ جورنگ انی انفیکشن جب بھی بندے میں انفیکشن ہوتی ہے مطلب کوئی بھی بیکٹریہ کوئی بھی فورین پارٹیکل اس کے باڑی میں جب چلا جاتا ہے تو پہلی ہی جو باڑی کا ریسپانس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیور ایک انسان کو جو نورمل ٹیمپیچر اس سے رائز ہوتا ہے اس کا ٹیمپیچر اور اس کو ہم بولتے ہیں فیور اب یہ فیور کیوں ہوتا ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کے لیے نقصاندے ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بولنے جا رہا ہوں پھرسٹلی فیور کیوں ہوتا ہے دیکھئے جب بھی کوئی فارین پارٹیکل جب بھی کوئی فارین پارٹیکل فارین پارٹیکل فارین پارٹیکل میں بھی اٹھ میں بھی ڈسٹ اٹھ میں بھی وائرس اٹھ میں بھی بیکٹریہ اٹھ میں بھی فنگ ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ جو بھی انفیکشنس پارٹیکلز ہوتے ہیں فارین پارٹیکلز ٹھیک ہے فارین پارٹیکلز جو ہی ہوسٹ میں آگیا ہوسٹ ہوگا کوئی بھی مرد عورت ٹھیک ہے بوڑا بچہ ہوسٹ وہ ہو سکتے ہیں فارین پارٹیکل یا کوئی بھی بیکٹریہ اس ہوسٹ میں چلا گیا ٹھیک ہے اس ہوسٹ میں کیا ہوتا ہے اس ہوسٹ میں پائرو جینز ریلیز ہوتے ہیں پائرو جینز یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ٹیمپیچر کازنگ ٹیمپیچر کازنگ کیمیکلز ٹھیک ہے سو جو ہی فارین پارٹیکل فارین پارٹیکل میں بھی وائرس جو ہی ہوسٹ کے باڈی میں جاتا ہے ہوسٹ کی باڈی ریلیز کرتی ہے پائرو جینز پائرو جینز کیا ہوتا ہے پائرو جینز وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں ٹیمپیچر رائز کرتا ہے جو ہی یہ ٹیمپیچر رائز کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو موسٹ آف دے بیکٹریہ ہوتے ہیں most of infectious particles جو ہماری باڈی میں گئے infectious particles particles may be killed ٹھیک ہے اس fever سے جو fever ایک انسان کو چڑھتا ہے جب infection ہوتی ہے اس fever سے کیا ہوتا ہے اس fever سے بہت ساری infection particles killed بھی ہو سکتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ کو بولوں گا دیکھئے جو یہ پائیرو جینز ہوتے پائیرو جینز یہ پورز کازنگ ہوتے ہیں پورز کازنگ پورز ہوتے ہیں چھوٹے سراک ٹھیک ہے یہ جو پائیرو جینز باڈی میں ریلیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس infection particle کے خلاف یہ infection particle جو ہوتا ہے اس کا ایک لیر ہوتا ہے باہر سے ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وال کو یہ پائیرو جینز پوریٹ کرتا ہے پوریٹ مینز چھید کرتا ہے سراک کرتا ہے ٹھیک ہے جب سراک کرتا ہے water اندر جاتا ہے ٹھیک ہے سو ایز ای ریزلٹ جب بہت زیادہ water bacteria کے باڈی میں چلا گیا infection کے باڈی میں چلا گیا وہ پھر برشت ہوتا ہے اس کی سیل وال برشت ہوتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اب آپ نے اس ویڈیو میں یہ یاد رکھا کہ جو fever ہوتا ہے ٹھیک ہے جو fever ہوتا ہے جو چڑھتا ہے after the infection یہ ہمارے لیے harmful نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ملعب helpful ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ کیسی ملعب rise ہوتا ہے ایک باڈی میں ٹھیک ہے ایک انسان میں جو ہی ملعب ایک انسان کو attack ہوتا ہے کسی بھی بیکٹریہ کا کسی بھی وائرس کا جب وہ اندر جاتا ہے اندر باڈی میں host میں پیرو جینز نکلتے ہیں جو temperature rise کرتا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا جو temperature کا center ہوتا ہے وہ ہوتا ہے hypothalamus hypothalamus maintain کرتا ہے equal ملعب جو ہمارا normal temperature 37 degree celsius اور 98.6 degree fahrenheit جو normal temperature وہ maintain کرتا ہے کون hypothalamus یہ ہماری دماغ کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے سو جو پیرو جینز یہ hypothalamus کو signal دیتا ہے hypothalamus induce کرتا ہے temperature یہ temperature جب increase ہوتا ہے اس temperature سے بہت ساری جو microbes ہوتے ہیں infection particles ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں ٹھیک ہے and جو پیرو جینز ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سراکھ کرتے اس کے walls میں جو bacteria ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے پھر اس bacteria میں water جمع ہوتا ہے جب water بہت زیادہ اندر انکریز ہوتا ہے تو یہ بیکٹریال cell برسٹ ہوتی ہے and اس کی death ہوتی ہے یہ تھا fever کا mechanism fever کیوں ہوتا ہے اب اور ایک point میں آپ کی ساتھ discuss کرنا چاہتا ہوں یہ recent study ہے پیریکشیا کے خلاف جو دوائی ہم کھاتے ہے اگر بندہ وہ کھائے گا نہیں جب اس کو fever ہوگا تو وہ اس کی recovery جلدی ہوگی ٹھیک ہے اور اس بندے میں یہ دیکھا گیا کہ جو medications لیتا ہے اس کو جلدی جلدی چڑھتا ہے اس کی جو recovery ہوتی ہے وہ time لیت ہے ٹھیک اس کو زیادہ time لگ تا بٹ جو avoid کرتا medications against the fever ٹھیک ہے یہ slight increase ہوتا ہے یہ control temperature ہوتا ہے یہ پیریکشیا یا hyperthermia سے compare ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ان کی recovery fast ہوتی ہے جو antipirates کو antipirates دوائی کو avoid کرتا ہے یہ ایک important point تھا بات یہ ہے جو میٹابولک ریٹ کو increase کرتا جب میٹابولک ریٹ increase ہوتی ہے ہماری جو انرجی ریلیز ہوگی باڈی میں وہ زیادہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جو جو میٹابولک ریٹ ہوتی ہے جب میٹابولک ریٹ ہوگی ہماری بڑھ جائے گی ٹھیک ہے سو انرجی جب بڑھ جائے گی سو اسے کیا ہوگا اس سے جو ریپی ہوگا ملہب کہ پہ ڈیمیج اگر ہوا ہوگا سکن میں یا کسی ٹیشو میں ٹھیک ہے اس کی جو ہیلنگ وہ جلدی جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ میٹابولک ریٹ انکریز ہوتی ہے انرجی زیادہ زیادہ بنتی ہے سو وہ انرجی اس ہیلنگ یا اس ریپی ارنگ میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ ایمپورٹنٹ پائنٹ ستے ریگارڈنگ فیور ٹھیک ہے سو آج کے باد آپ یہ سمجھ جو یہ فیور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سلائٹ یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سو سلائٹ اگر ملعب ہائی ہوگا 98.6 جرنگ ان ان فیکشن اس کو ہم بولتا فیور ٹھیک ہے اور فیور ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے آج آج یہ وہ ہوتی ہے باڈی کی فیور فیور ایک سہارا ہوتا ہوتا غل냐 ہوتا ہے جسے باڈی ہے بوسیل ہوتا ہے باڈی ہوتا ہے تھا آل ہوتا شرط ویدئو ہوتا ہے جنرل ویدئو ہوگ آپ لیل آل لوگ آل آل ہوگا ویدئو آل 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 آل